بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وفیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے اگر یہ وظیفہ آپ لوگ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیہ السوجل آپ لوگ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق نینانوے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو نینانوے بیماریاں ہیں اگر نینانوے بیماریوں سے کم ہیں یا کوئی بھی بیماری ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیہ السوجل اس وظیفہ سے ختم ہو جائے گی وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کیا کریں صبح نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیہ آپ لوگوں کو شفائے کاملیہ عطا فرمائے گا اور صحتیابی عطا فرمائے گا اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی بیماری ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیہ آپ لوگوں کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیہ آپ لوگوں کے کاروبار میں رزق میں مال میں گھر میں خیر و برکت بھی عطا فرمائیں گے وزیفہ سٹارٹ کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ جس شخص نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ پھر سن لیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑا انشاءاللہ تعالیہ اس و جل وہ نینانوے بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور نینانوے جو بیماریاں ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام امراض کی یہ دعا ہے فرمان کس کا ہے پیارے آقا علیہ السلام آپ کا فرمانے علی شان ہے یہ آپ نے اپنے پیارے پیارے ہونٹو سے یہ بات کہی ہوئی ہے اور آپ کا بولنا اللہ تعالیہ کا بولنا ہے جو بھی آپ نے فرمایا ہے ہمیشہ حق اور سچ ارشاد فرمایا ہے اگر آپ لوگ اس وزیفہ پہ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیہ اس واجل آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے ہلکی بیماری ہے وہ رنج و علم کی بیماری ہے یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا بھی رنج ہو پریشانی ہو تو یہ سب سے جو ہلکی بیماری ہے یہ اس کے لیے بھی وزیفہ ہے تو اس سے جو بڑی بیماریاں ہیں جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں سب انشاءاللہ تعالیہ اس واجل ختم ہو جائیں گی اگر آپ لوگ اس وزیفہ پہ عمل کریں گے